بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں مچن کے گفتے تیار کریں جو کہ بہت دلیشیس تیار ہوتے ہیں مچن کے گفتے میں پہلے بھی تیار کر چکی ہوں یہ ریسیپی تھوڑی اس سے چینج ہے تو آپ نے اس ریسیپی کو ضرور فالو کرنا ہے اور مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ سب کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں 3 ٹی بل سپن کی قریب آئل ڈال دینا ہے ساتھ ہی اس میں دو در میں نے سائز کے پیاس یہ ڈال دینا ہے آپ کو بتا دوں کہ کوفتے میں نے پہلے بھی تیار کیے تھے لیکن وہ اس میں میں نے مسالہ پانی میں ڈال کے کیا تھا اب یہ میں آئل ڈال کر اس میں مسالہ تیار کروں گی اس سے زیادہ ٹیسٹ اچھا ہے پیاس کو صرف اس میں 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 نے دو منٹ تک ہی کوک ہونے دیئے اب یہاں پر اس میں لیکس اگرہ کفیس کر دینا ہے یہ جو گھر والا چمچ ہے تقریبا ٹوٹے دو سپون اب لیسن کو دی اس میں میں صرف دو منٹ تک ہی کوک کروں گی لیسن کو بھی میں نے اس میں دو منٹ تک کر لیے اب یہاں پر اس میں تین بڑے سائز کی ٹیماتر داو دینا ہے اور دو ہری مرچیں نمک 1 ٹی سپون یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کم تابگی اس میں ایڈ کریں ڈال میچ 1 ٹی بل سپون خلدی پاؤڑر 1 ٹی سپون کوٹا و دھنیا 1 ٹی بل سپون میں اس میں ایڈ کر رہیے تندوری مسالہ 2 ٹی بل سپون بھر کر 3 ٹی بل سپون اب اسے میں نے میڈیم لو فلیم پر پانچ منٹ تک پکنے دیا تھا اب فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس سے تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس چوپر میں ڈال کر اس کا بہت اچھا سا پیسٹ تیار کر دینا ہے چوپر میں دو چھوٹے چھوٹے درمیانے سائز کی پیاس ڈال دینا ہے ساتھ اس میں 1 ٹی بل سپون لیسن اور ادرہ کا پیسٹ تھوڑا سا دھنیا اور ایک ہری نرش کاٹ کر یہ اس میں ڈال دینا ہے پیسٹ میں ہی تیار کرنا صرف ہلکا سا مشین کو چلانا ہے تاکہ یہ تھوڑا دردرہ سا ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اسے نکال لینا ہے پہلے مٹن کا کیمل یہ تقریباً 1 کلو گرام ہے اسے میں نے سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس میں سے پانی اچھی طرح سے نکل جائے اب یہ اس میں چوپر میں تھوڑا سا کیمل ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی مسالے ڈال دینا ہے نمک 1 ٹی سپون کٹی لال میچ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون پیس کر یہ آپ کو دکھا دوں کشکاش اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اسے بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں مٹی رہ جاتی ہے اسے آپ نے پہلے بھی گو کر رکھ دینا ہے پھر اس میں سے مٹی کو نکال کر اوپر سے اسے کشکاش کو باہر نکال لینا ہے پیس لینا ہے پیس کر پھر آپ اس میں ڈالیں اس میں ڈال دینا ہے اب سارے کلیمے کو ایک دفعہ مشین سے لازمی گزار لے اب اس سارے کو اس طرح سے مکس کر دیں اب یہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب اس میں کوفتے بنا رہے ہیں اب کوفتوں کا بتا دوں کہ سائز آپ اپنے مرزی کے مطابق تیار کریں چھوٹے سائز میں یا بڑے سائز میں آرام سے کر سکتے ہیں اب اس پر نیم گرم آئل ڈال دینا ہے ٹو ٹیبل سپون اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے نیم گرم آئل اس لیے ڈالنا ہے کہ کوفتے جو ہیں وہ اندر سے بھی بہت ہی سوفٹ تیار ہوں گے سارے کوفتے میں نے تیار کر لیے ہیں اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اور یہ تیس کوفتے تیار ہوئے ہیں جتنے ضرورت ہوں اتنے نکالیں اور تیار کر لیں فلیم پر میں نے ایک ٹڑھائے چڑھا دیا اور اب اس نے آئل دا دینا ہے ٹھیک ہے کوفتوں کو فرائے کرنے کے لیے کوفتے فرائے کرنے کے بعد یہ آئل نکال لینا ہے چیئے چڑھ لینا کوفتوں کو میں نے فرائے کر لیا اب اس میں سے ہاپ ہوئے نکال لینا ہے اب یہ جو مسالہ پریچویا کر کے رکھا تھا یہ اس میں ڈال دینا ہے اب اسے کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پر اسے پکنے دینا ہے بیس منٹ میں یہ بہت زبردست گریوی بھی تیار ہو جائے گی اور کوفتے بھی تیار ہو جائیں گے سپکتے میں 15 منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر اس میں ہری میچے ڈال دینا ہے گرم سالہ پاورا ہرا دھنیا فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے مانچ منٹ کے لیے لیجئے گرم گرم اور بہت ہی مزے کے مٹن کے کوفتے تیار ہو چکے ہیں آپ اس کے ساتھ نان یا پھر کمیری روٹی یا پھر گھر کی چپاتی اچھا یہ رائس کے ساتھ بھی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنے ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ